اسلام علیکم ہیلو ڈیئر فرینڈ میرا نام حفیظ وسیر وسیر مارکٹ چینل پر تمام دوستوں کو ایک دفعہ فیر ویلکم کرتا ہوں ڈیئر فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک اچی موکو انڈیکیٹر فرینڈ اچی موکو انڈیکیٹر کیا ہے اور یہ ہم کہاں کیسے لگا سکتے ہیں اور اس پہ ہم کس طریقے سے ٹریڈ کر سکتے ہیں تو چلے فرینڈ اس کو سٹیپ آئی سٹیپ ہم جا کر دیکھتے ہیں تو فرینڈ اچی موکو بیسیکلی ایک مکمل طور پر ٹریڈنگ سسٹم ہے یعنی مکمل طور پر ایک ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہے جو آپ کو بہترین سگنل دیتی ہے اگر اچی موکو آپ اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی بھی انڈیکیٹر لگائے بغیر آپ کو یہاں سے بہترین ٹریڈ مل سکتی ہے فرینڈ یہ ایک ایسا انڈیکیٹر ہے جو ٹرینڈ فالو سسٹم کرتا ہے ان کے باقی جتنے بھی ہمارے انڈیکیٹر ہیں جو ٹرینڈ والے انڈیکیٹر ہیں وہ آپ کو ٹرینڈ بتاتے ہیں لیکن یہ ایسا انڈیکیٹر ہے جو ٹرینڈ کو فالو کرتا ہے ٹرینڈ کی طرف چلتا ہے اسی طرف آپ کو سگنل دیتا ہے اور سگنل ایسی جگہ پہ دیتا ہے جہاں پہ ٹرینڈ بن چکا ہوتا ہے اور جب آپ ٹرینڈ کرتے ہو آپ کی جو ٹرینڈ ہے بائے میں جاتی ہے یا سیل میں جاتی ہے اور جہاں پہ اس کا ٹرینڈ ختم ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی آپ کو سگنل دیتا ہے تاکہ آپ اپنے ٹرینڈ کو کلوز کر سکتے ہو یہ اس کی فرینڈ اس کی خصوصیت ہے کہ آپ کو ٹرینڈ کی طرف بہترین ٹرینڈ ملتی ہے اور انٹی پوائنٹ اور زک پوائنٹ آپ کو بہترین اچھے ٹائم پہ آپ کو دیتا ہے تاکہ آپ کا کسی قسم کا لوس نہ ہو فرینڈ یہ ایسا بھی انڈیکیٹر ہے جو آپ کو بہترین سپورٹ اور زینسنس بھی پریڈیکٹ کرتا ہے اور اگر آپ یین کی پیر کو کوئی بھی یین کا پیر ہو اس پر آپ ٹرین کرنا چاہو تو اس کے لئے بہترین ایک ٹرینڈنگ سسٹم ہے آپ کو ایک بہترین ٹرینڈ دے سکتا ہے فرینڈ کیونکہ یہ تھوڑا سا لینٹھی سسٹم ہے تھوڑا سا چیدہ ہے یہ ہمارا انڈیکیٹر لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو مین میں چیزیں ہونہی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ہم بہترین نہیں جاتے تاکہ ہمارے جو دے دوست ہیں بلکل کنفیوز نہ ہو ہم صرف مین میں وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جو اس کے مین کمپوننٹ ہیں اور اگر ہم اس پر ٹرینڈ کریں تو کن چیزوں کو ہم فالو کر کے اس پر ٹرینڈ کر سکتے ہیں چلے فرینڈ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو فرینڈ اس کا مین کمپوننٹ ہے وہ ٹرینڈ سن ہے یہ کیا چیز ہے فرینڈ یہ ایسے ہی ہے یہ نائن ڈے کا پیریڈ کا آپ کو ہائی اور لو کی جو پرائیسیس ہوتی ہیں ان کو دو پیڈ وائیڈ کر کے آپ کو ایک ایسی کیلکولیشن مٹ کی دیتا ہے جو آپ کو اسی طریقے سے ہی ہے کہ جو آپ کو سپورٹ اور زیسنس بھی شو ہوتی ہیں یعنی کہ آپ کو جو یہ جو کیلکولیشن دیتا ہے ہے جو نائن ڈے کی پیریڈ ہے نائن ڈے کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ کی کھینڈل کا ٹائم ہوگا جو جس جو بھی جس میں بھی آپ ٹریڈ کر رہے ہوں گا چاہے ڈیلی پہ کر رہے ہوں ہی ہے ایچ فور پہ کر رہی ہیں اچھ وان پہ یہ نائن ڈے کی کھینڈل ہے اس کا پریویس کی کیلکولیشن کر کے ہائی اور لو کی اور آپ کو ایک میڈ پوائنٹ دیتا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ سنگل دیتا ہے یہ فرنڈ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کو اپنی جیسے ہم موہی ایوریج کو لگاتے ہیں تو کوئی بھی ہم پریڈ کی لگاتے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی آپ سمجھنے آپ اسی طریقے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نائن ڈے کی کی کیلکولیشن آپ کو کر کے بتاتا ہے اس طریقے سے جو مین پارٹ دوسرا اس کا مین پارٹ ہے کہ جن سم ہے کہ جن سم جو ہے بیسیکلی یہ بھی ایک بیس لائن ہے انڈیکیٹر کی ان کے بہت اہم چیز ہے یہ ٹونٹی سکھ ڈے کا جو پریڈ ہے اس کی کیلکولیشن کر کے آپ کو سگنل دیتا ہے وہ اسی طریقے سے جیسے ہم دو کوئی موہی ایوریج لگاتے ہیں جب وہ آپ اس میں کراس کرتی ہیں تو اسی طریقے سے جب یہ دونوں پارٹ آپ اس میں جو مین پارٹ ہے اس کے جو آپ اس میں اگر کراس ابر ہوتا ہے تو ہمیں ایک سگن ملتا ہے جو ہم ہم جو بھی ہم ٹریڈ کریں گے اس میں ہماری ہلپ ہوتی ہے تو فرنڈ اس کے بعد ہے چیکو سپینٹ چیکو سپینٹ کیا ہے فرنڈ یہ واحد انڈیکیٹر ہے جو آپ کو پاس کی جو ٹریڈ ہوتی ہے جو پاس کا جو سگنل ہوتا ہے یعنی ٹونٹی سکس ڈے پریویس جو کینڈل ہوتی ہے اس کو اس کو کلکولیشن کر کے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت مارکٹ اگر بائے میں تھی تو ابھی پریزنٹ مارکٹ اگر اس سے اوپر ہے تو آپ بائے میں ہیں اگر وہ پریزنٹ مارکٹ اگر سیل میں ہے تو اگر اس سے نیچے ابھی ٹریڈ ہو رہی ہے تو آپ آپ کو سیل کا سگنل دیتا ہے تو تب یعنی آپ کو سیل کر سکتے ہو اس طریقے سے فرنڈ اس کا اب کومو کیا چیز ہے اب کومو فرنڈ ایک جپانی ورڈ ہے یہ دوسرے لفظوں میں کلاوڈ کو ہم بولتے ہیں یعنی بادل یعنی بادلوں کے اوپر اگر آپ کو پریزنٹ ملیں اور وہاں پہ تمام جو آپ کے مین کمپوننٹ ہیں جو اچی موکو کے ہیں وہاں پہ آپ کو اگر سینل دیں تو آپ کو ایک بہترین بائی ملتی ہے تو فرنڈ اسی طرح نیکسٹ ہے دون کومو دون کومو کیا ہے فرنڈ یہ بھی اسی طریقے کا اس کلاوڈ ہے جو آپ کو ایک بہترین ان کے سپورٹ زنسنس کا کام کرتے ہیں اور اس کے نیچے اگر آپ کو یہاں پہ پر پرائیس ملے اور وہاں پہ اگر دوسرے انڈیکیٹر دوسرے جو اس کے کمپوننٹ ہیں جو اچی موکو کے وہ بھی اگر آپ کو سینل دیں تو یہاں پہ آپ ایک بہترین سیل کر سکتے ہو تو یہ فرنڈ ہماری جو مین من کمپوننٹ تھے ہم نے کوشش کی کہ اس کی سمرائز ان سوٹا سچوٹا کر کے آپ کو بتایا جائے تاکہ ہماری ایک تو ویڈیو بہت کم سکم ٹائم میں کمپلیٹ ہو اور دوسرا آپ کو کس بہت بڑی کنفیوجن میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ یہ آپ کو انڈیکیٹر ایسا لگے کہ یہ بہت مشکل ہے ہے تو مشکل لیکن آپ نے بڑے ہم نے کوشش کی کہ اس کو ساند طریقے سے آپ کے سامنے ہم نے ڈسکس کیا ہے ان چیزوں کو بس آپ نے اسی لحاظ سے سمجھنا ہے جس طریقے سے میں نے بتایا کہ بہت سمپل بہت ڈیپلی جائیں گے تو آپ جتنا مرضی اس میں ڈیپلی چلتے جائیں اور بہت ڈیپلی جا سکے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں تو چلے فرینڈ اس کو اب ایک تو کنکلوجن کرتے ہیں اس کو ہم ایمٹی فور پر دیکھتے ہیں اور اگر ہم نے ٹریڈ کرنی ہے تو سب سے احسان طریقہ کون سا ہے ٹریڈ کرنی کا جس سے ہمیں کوئی مشکل بھی پیشنا اور اس پہ ہم اس سسٹم کو لگا کے اس سے ہم فائدہ بھی لے سکیں تو چلے فرینڈ ایمٹی فور پر جا کر اس کو دیکھتے ہیں جی فرینڈ تو ابھی ہم ایمٹی فور پر ہیں آپ دیکھنے ہیں اور ہمارے سامرے جو پیر اویلیبل ہے جو ٹریڈنگ کے لیے ہے یو ایس ٹی ورسس جے پی وائی ہے اچ ون کا ہم نے ٹائم فرم لیا ہے تو فرینڈ چلے ہیں اس کو لگاتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے مین میں جو حصے ہیں مین میں جو پارٹ ہیں اس کے تو فرینڈ یہاں پہ آپ آتے ہیں انڈیکیٹر لسٹ میں ٹرینڈ میں آتے ہیں ٹرینڈ کے سامنے اچھی موکو ٹینکو ہوئے ہو یہاں پہ آپ کا انڈیکیٹر موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں فرینڈ کہ سب سے پہلے ہم پیرامیٹر کو دیکھتے ہیں پیرامیٹر میں آپ ٹینکن سن دیکھ رہے ہیں نائن ڈے کا جو پیریڈ ہے یہ آٹو یہاں پہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہے کیونجن سن یہ ٹونٹی سکس کا ہے اس کے بعد جو فرینڈ ہے کلر میں آپ آ جائیں تو ٹینکن سن جو ہے وہ ریڈ کلر کا ہے چی کو سپین اور اپ کمو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلر ہے اور ٹینکن سن جو ہے وہ ریڈ کلر کا ہے تو فرینڈ چلیں اس کو ہم دیکھتے ہیں لگاتے ہیں تاکہ ہم تھوڑا سا اس کو جتنا بھی سمجھ سکے اچھے ہیں اچھے طریقے سے تو فرینڈ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے یہاں پہ پیسٹ کیا ہے تو آپ کو اس طریقے کا نظر آئے گا بڑی مشکل سا آپ کو محسوس ہو رہے ہوگے کہ کس طریقے سے اس کو سمجھا جائے تو ہم نے بڑے آسان طریقے سے انشاءاللہ اس کو سمجھنے ہے آپ بھی دیکھیں اس کو سب سے پہلے ہم ریڈ جو لائن ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں یہ ریڈ لائن ہے تو فرینڈ یہ ہے یہ وہ ریڈ لائن ہے اور نائن ڈے کے جو پیریڈ کا آپ کو کلکولیشن دیتی ہے اور اس کے لائن جو دوسری جو لائن ہے وہ ہے کیجن سمٹ وہ ہے بلیو کلر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو جو لائن ہے جب یہ کراس کرتی ہیں اپس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جب یہ لائن آپ اس میں کراس کرتی ہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ یہ کراس ہو رہا ہے اس کے لائن جہاں جہاں بھی اس کا کراس ہو رہا ہے ہم پریویس میں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کہ جو ریڈ کی ہے وہ نائن ڈے کے جو پیریڈ ہے زاہرے وہ زیادہ مومنٹ کرتی ہے اگر وہ کراس کر کے نیچے آتی ہے بلیو لائن کے تو آپ کو سیل کا سگنل ملتا ہے اگر اس کو کراس کر کے بلیو لائن کو کراس کر کے ریڈ اوپر جاتی ہے تو آپ کو یہاں پہ بائی کا سگنل ملتا ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو بائی کا سگنل دے رہی ہے اور یہاں پہ آپ کو جو سیل کا سگنل مل رہا ہے تو فرینڈ یہ دو لائنوں کا تو یہ مقصد ہے سیمپل آپ نے یہ سمجھ رہا ہے کہ جب ان کی کراسنگ ہوگی اور کراس کب ہوگی جب آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم دسکس کر لیتے ہیں پھر ٹریڈ کا بھی بتا دیتے ہیں کہ ٹریڈ نے آپ نے کہاں سے لینی ہو اور اس پر کس طریقے سے ٹریڈ کر سکتے ہو اس کے بعد جو فرنڈ مین چیز ہے چیکو سپین یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا کام ہے یہ میں نے جیسے بتایا کہ ٹونٹی سکس ڈی پریویس اس کا تھوڑا کلر چینج کر لیں تھوڑا سا واضح نہیں ہو رہا کیونکہ اسی طریقے کی ہماری کینڈل ہے اس کو تھوڑا سا اس طریقے کا لیدہ ٹائپ کا کلر دیتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو فرنڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا بڑا بھی کر لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں سانی ہو چیکو سپین جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ٹونٹی سکس یہاں سے یہ جو کینڈل کلوز ہو چکی اس سے اگر آپ کلکولیشن کریں تو یہاں تک جو نا آپ کی جو ہے ٹونٹی سکس کینڈل بنتی ہے تو فرنڈ اس وقت ٹونٹی سکس کی کینڈل کے بعد جو آپ کو یہ سگنل دیتا ہے تو اس حساب سے آپ نے اس پہ بھی ٹریٹ کرنی ہے یعنی کہ ٹونٹی سکس ڈے کے جو پریویس ڈے کا جو کلکولیشن ہے اگر اس کے اوپر آپ کی پرائیس ہے تو آپ بائی کر سکتے ہیں اگر نیچی اس سے پرائیس ہے تو آپ سیل کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ تھوڑی سی آپ کو کنفیون پیدا کر سکتا ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا جو مین چیزیں ہیں میں آپ کو وہ یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں جو جس پہ آپ ٹریٹ کر سکتے ہو سب سے پہلے تو یہ ہے یہ دو لائنیں جو ریڈ لائن اور بلیو لائن اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی کراسنگ کہاں پہ ہو رہی ہے دوسری آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلاوڈ ہیں اگر یہاں سے آپ کو j ノ ہے اس کلاوڈ کانوountain اور اگر ڈاؤن جا رہی ہے تو یہ دوسرا کلاوڈ ہے اس یعنی دو قسم کے بادل لاپک کلاود نظر آ رہے ہیں تو اگر کلاود سے اوپر مارکٹ آپ کو ملتی ہے فرنڈ یہاں پر ٹیڈنگ ہم اس کے ٹیڈنگ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹیڈنگ اس پر لینی ہے ٹیڈ کرنی ہے تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اگر آپ کو چیز میں ہائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہائٹ کر دیتے ہیں فرس کے کہ میں اس کو ہائٹ کر کے کرتا ہوں یہ تھوڑے سی کنفیور پیدا کر رہی ہے اس کو میں نن کر دیتا ہوں تک کہ یہ نظر نہ آئے تو ابھی آپ کو اس طریقے کا نظر آئے گا تو ٹیڈ جب آپ نے کرنی ہے اگر آپ اس کو بھی چی کو سپین کو بھی اگر سامنے رکھ کے آپ ٹیڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اسی لگے تو لیکن سب سے سان جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر انڈیکیٹر کو ہر سٹیٹیجی کو ہم سان سے سان لفاظ میں اور مختصر وقت میں ڈسکس کریں تاکہ کوئی اس میں سمجھنے میں مشکل بھی نہ ہو اور آپ اس میں بڑا ارجن مصوص بھی نہ کریں تو فرینڈ اس میں سب سے پہلے آپ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے سب سے پہلے بڑے یہ کلاؤڈ کو دیکھنا ہے بادلوں کو دیکھنا ہے جو اس ڈسکر تیٹیجی کو جب آپ نے یوز کرنا ہے اس پر ٹریٹ کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے کلاؤڈ کو دیکھنا ہے اجھ فور پر کرلگتے ہیں بڑے ٹائم فریم پر ایک تھوڑا تاکہ تھوڑا سا آپ کو مزید واضح ہو جائے سفرز کیا کہ یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے بادل دیکھیں بادلوں سے نیچے مارکٹ یہاں سگنل آپ کو دے دیا اس کے بعد دیکھا کہ کیا یہاں پہ یہ جو ہے ٹینکنسون اور کیجن سنٹ یہ آپس میں کراس آور ہو رہا ہے یعنی ریڈ لائن جو ہے بلی لائن کو کراس آور کے نیچے آ رہی ہے تو یہاں سے آپ سیل لے سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے آپ کے کلاود آپ کی سپورٹ اور ریزیسنس کا بھی کام کرتے ہیں جیسے مارکٹ اوپر سے نیچے آئی یہ یہاں پہ آپ کی جو ہے سپورٹ اوٹی سپورٹ کے نیچے آپ کو جب یہ چیز ملے کراس آور ملے تو تب آپ سیل کر سکتے ہو اور جب یہاں پہ دبارہ ان کا آپس میں کراس آور ہو تو یہاں سے آپ آؤٹ ہو سکتے ہو یہ فرینڈ اس کی ٹریڈ کا آسان طریقہ ہے بہت آسان طریقہ جو ہم نے بڑے سادہ لفظوں میں بیان کیا ہے اگر چاہیں تو میں اس کو گھنٹا بھی یہاں آپ کے سامنے ڈسکس کر سکتا ہوں بہت ڈیپلی بھی ہم جا سکتے ہیں کیونکہ جب کسی چیز کی بھی سٹڈی کرنی ہو تو بہت ڈیپلی جا کے بھی کی جا سکتی ہے لیکن ہمارا مقصد بہت زیادہ الجن پیدا نہیں کرنا بہت زیادہ مشکل پیدا نہیں کرنا ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو سمجھئے اور سمجھ کے اس پر ٹریڈ کریں تو فرینڈ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے مارکن نیچے سے اوپر جا رہی ہے نیچے سے اوپر جا رہی ہے بادلوں سے جیسے مارکن اوپر گئی لیکن اس سے پہلے یہاں پہ کراس آور ہو گیا اس لیے یہاں پہ جیسے آپ بادلوں سے کلاؤڈ سے اوپر مارکن نکلی تو آپ نئی کینڈل بنے جب بھی بنے گی آپ یہاں پہ آپ ٹریڈ لے سکتے ہو اور آپ نے تب تک ویٹ کرنا جب تک کراس آور نہ ہو تو یہاں سے 65 جو ہیں وہ یہاں پہ پیپ آپ کو میر رہے ہیں فرینڈ اسی طرح آپ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ کو ایک بیٹسی میسیگنل میر رہا ہے اس کے کلاؤڈ کے اوپر یہاں پہ کراس آور ہو رہا کراس آور جیسے ہوا ہے یہاں پہ آپ ٹریڈ لے سکتے ہو فرینڈ اسی طرح فرینڈ پریویس میں چلے جائیں کلاؤڈ کے نیچے آگئی ہے کراس آور بھی ہو رہا ہے اور فرینڈ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کلاؤڈ کے نیچے مارکن بھی آگئی ہے اور یہاں سے آپ کو بہترین ایک لمب بھی یہاں پہ ٹریڈ میر رہی ہے یعنی کہ نکلنا تب ہے آپ نے جب یہ کراس آور دونوں لائنیں آپس میں کراس کرتی ہیں اسی طرح فرینڈ اور دیکھ لیں یہاں پہ ایکزمپل بہترین ہے یہاں پہ بھی آپ نے جیسے مارکن کلاؤڈ سے نیچے دبارہ اوپر جانے کی کوشش کی لیکن یہاں سے ریجیکشن ہوئی اور دبارہ ریڈ لائن نے بلیو لائن کو یہاں پہ کراس آور کیا اور یہاں سے آپ ٹریڈ لے سکتے ہو فرینڈ دیکھیں یہاں پہ کتنی بڑی لمبی آپ کو ٹریڈ ملتی ہے فرینڈ سب سے سام کام یہی ہے کہ اس کی جو مین من چیزیں ہیں وہ ہے کلاؤڈ ہے کلاؤڈ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے پھر اس کی ریڈ لائن ہے جس کو ہم ٹینکون سن کہتے ہیں پھر اس کی بلیو لائن ہے جس کو کیو جن سنگ کہتے ہیں ان تین دو لائنوں کو جب کراس آور ہو آپ کے جو کلاؤڈ ہیں باطل ہیں ان سے اوپر تو آپ نے بائی کرنا ہے نیچی اگر ہو تو آپ نے سیل کرنا ہے تو اس سے زیادہ میں اس لیے ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا کہ اس طریقے سے آپ کو ایک اچھی ٹریڈ لے سکتے ہو آپ کو ایک اچھی ٹریڈ مل سکتی ہے لیکن اگر آپ نے پوری اس ٹریڈنگ سسٹم کو سمجھ رہا ہے تو پھر جو ہم نے چھوڑا ہے چیکو سپین اس کو بھی ساتھ رکھ کر اس کو بھی مدد نظر رکھ کر آپ اس کو اپنی ٹریڈ کر سکتے ہو تو یہ فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جو ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس فرینڈ اگرچہ یہ مشکل اور پچیتہ انڈیکیٹر ہے پچیتہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ بہت سادہ لفاظ میں جتنا بھی سادہ ہو سکتا ہے ہم اپنی زمان میں اس کو یعنی کہ اپنی زمان میں اردو میں یا ہندی میں اس کو کنورٹ کر کے بہتر سے بہتر انداز میں اس کو بیان کر سکیں کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ لگاتے ہیں اس کی اگر سٹریڈنگ سٹریڈی جی دیکھتے ہیں وہ بھی تھوڑی ٹاپ ہے اور اس کو اگر سم آپ نے آپ کو ہم نے وہ چیزیں بتائی ہیں جس کو اگر مدن نظر آپ رکھتے ہوئے کام کر سکتے ہو تو آپ یہاں سے ایک اچھی ٹریڈ لینے میں کام یاب ہو سکتے ہو تو جیسے میں نے فرینڈ جیسے پہلے بھی بتایا کہ آپ اگر ین پیر کو یہاں پہ ین پیر پہ ٹریڈ کرتے ہو تب یہ انڈیکیٹر یوز کرتے ہو یہ ٹریڈنگ سسٹم یوز کرتے ہو یہاں ٹریڈنگ سٹیٹیزی یوز کرتے ہو تو آپ کو ایکوریسی دوسروں کی نسبت زیادہ ملے گی کیونک جیپانی میکسیمم لوگ ہیں لوگ جو اس پہ کام کرتے ہیں فرینڈ آپ نے بتانے ہے کہیں بھی کوئی مشکلہ آ رہی ہو جو آپ نہیں سمجھے یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ سوال پوچھنا ضروری ہے ہمارا ورڈ سب یہاں پہ موجود ہوتا ہے اور جو یہاں پہ نئے دوست ہیں ہم کو چاہیے کہ لگنے کریں سیکھیں سمجھیں اور پرینٹس کریں اس کے بعد لائف ٹریڈ میں آئے تاکہ نقصانہ سے بچا جا سکے ہیں فرینڈ یہاں پہ ہمارا ورڈ سب موجود ہے اسے ہم سے کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں اور ہمارا جو نئے دوست ہیں وہ ہمارے یہاں یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ان تک ٹائم پہ پہنچیں اور ان کے آپ کے مشروع سے ہم بہتر سے بہتر کرنے میں کامیاب ہو سکیں تو فرینڈ ہمارا یہاں پہ فیس بوک کا پیج بھی موجود ہے اس کو بھی لائک کریں آہ تاکہ آپ کو نئی نئی انفرمیشن اس چینل پہ ملتی رہیں تو جیسے فرینڈ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ دوستوں جو ہم سے رابطے میں ہے کہ ان کو کوئی مکمل کوئی کورس دیا جائے ڈی ویڈی کے شکل میں تو میں ایک ڈی ویڈی تیار کر رہے ہوں جس میں مکمل طور پر الحمدللہ ایک بیسک سے لے کے ادوانس لیول تک مکمل ایک کورس ہوگا اور وہ لیسن سٹیب بائی سٹیب ہوگا جیسے جو پہلے پہلے ہمیں سٹیڈی کرنا چاہیے پہلے ہے اور جو لاسٹ میں کرنا چاہیے لاسٹ میں ہے سٹیب بائ سٹیب انشاءاللہ اسے پچاس ہاٹھ ویڈیو سے زیادہ ویڈیو ہوں گے ساٹھ ویڈیو سے زیادہ ہی ہو سکتی ہیں الحمدللہ جس میں بیسک سے لے کے ایڈوانس لیول تک یعنی کے اس میں بیسک بھی ہر چیز بتائی گئی ہے یعنی کے جو نیا بیلکل نیا ہے جس کو نئی اس کا نالج فورس کا اس مارکیٹ کا وہ بھی اس سے الحمدللہ ایک اچھا پروفیشنل لیول کا ٹریڈر بن سکتا ہے اور جو لوگ آر ایڈ جانتے ہیں ان کے لیے بہتری بہتری بہتر سے بہتر سٹیڈی ہو بہتری بہتر جو ہم نے کوشش کی ہیں سٹیٹیجی ہیں وہ ڈسکس کی ہیں تاکہ اپنی ایکوریسی کو مزید اچھا کر سکتے ہیں تو فرنک بہت شکریہ اپنا بہت خیرہ کی گا نیکس ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک سا تب تک اللہ حافظ